اہم خبر سے آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیہ کلسوم نواز انتقال کر گئی کلسوم نواز لندن میں زیر علاج تھی اہم خبر سے آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیہ کلسوم نواز لندن میں انتقال کر گئی ہیں وہ لندن میں زیر علاج تھی اہم اور افسوسنا خبر سے آگاہ کر رہے ہیں سابق وزیراعظم کی اہلیہ انتقال کر گئی ہیں کلسوم نواز جو کہ لندن میں زیر علاج تھی بیگم کلسوم نواز طریق عرصے سے لندن میں زیر علاج تھی اہم خبر سے آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں کلسوم نواز کا انتقال ہو گیا شہباز شریف نے اس چیز کی تصدیق کر دی ہے بیگم کلسوم نواز طویل عرصے سے لندن میں زیر علاج تھی کلسوم نواز انتقال کر گئی ہیں شہباز شریف کی جانب سے اس بات کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے اہم اور افسوسنا خبر سے آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں بیگم کلسوم نواز طویل عرصے سے لندن میں زیر علاج تھی اور انتقال کر گئی ہیں افسوسنا خبر سے آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں کلسوم نواز انتقال کر گئی ہیں اور سابق وزیراعظم کی اہلیہ انتقال کر گئی ہیں نواز شریف کی اہلیہ کلسوم نواز انتقال کر گئی ہیں شہباز شریف کی جانت سے اس کی تصدیق کی گئی ہے افسوسنا خبر سے آگاہ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی جو ہے وہ علیل تھی اور کچھ دیر پہلے انہیں دوبارہ آئی سیو میں منتقل کیا گیا تھا لیکن اس وقت اس خبر کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیہ کلسو نواز انتقال کر گئی ہیں وہ گزشتہ کئی مہینوں سے لندن میں زیر علاج تھی جہاں پر ان کا علاج جاری تھا اور مختلف وقات کے اندر ان کو آئی سیو میں رکھا گیا تھا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں دانیال راٹور ہمارسد موجود ہے دانیال آگاہ کیجئے گا سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیہ کلسو نواز انتقال کر گئی ہیں آج بلکل ایک ایک افسوسنا خبر بھی ہمیں وصول ہوئی ہے جس کے مطابق سابق خاتون اول نواز شریف کی اہلیہ کلسو نواز جو کہ لندن میں زیر علاج تھی وہ انتقال کر گئی ہیں شدید علاج کے باعث جو ہے وہ لندن میں زیر علاج تھی جن کی کیومیو تھیرپی اور مختلف قسم کے جو ہے ٹریٹمنٹ جاری تھا اور کلسو نواز کچھ دیر قبل جو ہے انتقال کر گئی ہیں جس کی تصدیق جو ہے ان کے صاحب زادے حسن نواز نے بھی کیا اور کچھ دیر قبل جو ہے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف ترجمان مسلم لیگ نون مریم آرنز سمیت جو ہے دیگر رہنماؤں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ سابق خطون اول کلسوم نواز جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں وہ انتقال کر گئی ہیں اور دوسری طرف نواز شریف اور مریم نواز اس وقت جیل میں ہیں اڈیالا جیل میں وہ اس وقت حراست میں ہیں ان کے خلاف جو کیسز تھے وہ سارے چل رہے ہیں تو ایک طرف جو ہے لندن میں جو کلسوم نواز ہے وہ اس وقت انتقال کر چکی ہیں اور ذرائے کے مطابق انتقال یہ کر چکی ہیں اور ساتھ ساتھ ابھی اس چیز کا فیصلہ نہیں کیا گیا کہ ان کو پاکستان لے کے آیا جائے گا اور کب لے کے آیا جائے گا اور تمام صورتحال کے بعد جو ہے ان کو کوششی کی جاری ہے کہ ان کو وطن لے کے آیا جائے اور پاکستان میں یعنی کہ ان کے لہور کے اندر ہی جو ہے ان کی تدریم کی جائے بلکل آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلے ایک صحابی وزیراعظم نواز شریف کی اہلیہ کلسوم نواز انتقال کر گئی ہیں کلسوم نواز لندن میں زیرے علاج تھی اور ابھی خبر موصول ہوئی ہے کہ کلسوم نواز انتقال کر گئی ہیں شہباز شریف کی جانب سے اس کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے ہمارے ساتھ ریپورٹر ارسلان رفیق بھٹی موجود ہیں ان سے جان لے تیجیر ارسلان رفیق بھٹی آگاہ کی جائے گا تفشلات سے بیگم کلسوم نواز جو طویل عرصے سے ہارلیس شریف لندن میں زیرے علاج کیوں اور کینسر کے عرصے سے لڑ رہی تھی وہ آج جو ہیں اپنے خالق حقیقی سے جاملی ہے اپنے کچھ دیر پہلے جو ہے سابق وزیراعظم نواز نے اس کی تصدیق کی ہے کہ بیگم کلسوم نواز اب ہم میں نہیں رہی بیگم کلسوم نواز جو ہے کچھ عصہ قبل ان کا جو ہے وہ وینٹی لیٹر سے اٹھایا گیا تھا ان کی طبیعت سمبلی تھی جب یہاں نواز شریف کچھ عصہ کچھ ماہ قبل پہلے لندن سے جب واپس آئے تھے اور اس کے بعد ان کو جو ہے یہاں پہ سبوندے سلاصل کر دیا گیا اس حوالے سے جو ہے وہ بار بار پوچھتی رہی ہیں ابھی کچھ آج ہی صبح جو ہے حسن اور حسین دونوں نے پوری قوم سے اپیر کی تھی کہ ان کی والدہ کے لیے جو ہے سیت یابی کی دعا کریں ان کی حالت اچھی نہیں آج صبح سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ ان کی حالت اچھی نہیں ہے اور وہ کسی بھی وقت جو ہے ان کو فوری طور پر جو ہے انہیں وینٹی لیٹر پہ وہ جو کلینک کی انتظامیاں تھی ڈاکٹرز نے ان کو جو ہے مشورے سے جو ہے فوری طور پر ان کو وینٹی لیٹر پہ شپ کیا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پوری کوشش کے باوجود جو ہے وہ جانبر نہیں ہو سکیں اور آج جو ہے وہ کچھ دیر قبل جو ہے آپ سے کچھ دیر پہلے وہ اپنے خالق کے حقیقے سے جا ملی ہیں اس حوالے سے جو میاں شہباز شریف ہیں انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ وہ ابھی جو ہے میری ان سے بات ہوئی لندن میں حسن سے بھی اور حسین سے بھی تو انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ ان کو جب وینٹی لیٹر لگایا گیا تھا تو وہ امید بندی تھی لیکن وینٹی لیٹر بھی نے بھی جو ہے وہ کام اس طرح نہیں کیا اور ان کو وینٹی لیٹر سے ہٹایا گیا تو وہ فوری طور پر ہی اپنے خالق کے حقیقے سے جو ہے وہ انتقال فرما گیا بیگم کلسوم نواز کے پیچھے بھی جو ہے بہت لمبی سٹرکل ہے طویل جدو جہاد ہے ان کی جب بارہ کتوبہ اور انیس سو نینانوے کو جب ساری کی ساری جو لیٹرشپ تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی وہ جب پابندہ سلاسل ہو گئی تو انہوں نے وہ باہر نکلیں اور وہ اکیلی خاتوم تھی جو کھڑی ہوئی اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کی وہ بطور صدر جو ہے کچھ عرصہ انہیں کام کیا جب میاں شہباز شریف جو ہے ان کو پھر وہاں سے واپس آئے لندن سے جب ان کو واپس آنا پڑا جب انہوں نے اچھا خاصا جلوس لاہور میں جو ہے اکٹھا کیا اور وہ ائرپورٹ کی جانب روانہ ہوئی لیکن وہ وہاں پر نہیں پہنچ سکی لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کرتے تھے اور ان کی نہ صرف سیاست کے اندر بھی قربانیاں رہی اپنی پارٹی کے لیے بھی رہی اور اپنے خاندان کے لیے بھی رہی یہ بتائیے گا اس وقت سابق وزیرالہ پنجاب شہباز شریف کی رہائش کا موڈل ٹاؤن یا پھر جاتی عمرہ میں اس وقت کیا موحول ہے اس وقت وہاں پر کیا تاثرات ہیں ابھی تو دیکھیں جی ابھی اطلاع آئی ہے وہاں پر جو ہے بیان شہباز شریف کی جو رہائش کا ہے وہاں پر جو ہے پارٹی کارکن جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور جو ہے جاتی عمرہ میں بھی ظاہر ہے ابھی تک دن کا فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ کب ہوگی کس دن ہوگی اور کہاں پر ہوگی اس حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ کچھ معلوم نہیں ہو سکا لیکن یہ ہے کہ بارٹی جو ہی معلوم ہوگا وہ کارکن جو ہے ہوتا عداد میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں جی ٹھیک ہے دانیال بھی ہمارسد موجود ہے سرافک مہارسادی موجود ہے گا دانیال یہ بتائیے گا کہ اس وقت شہباز شریف کی جانب سے اس چیز کی تصدیق کی گئی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے